بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانی لائف سٹائل میں ہم سب کو گائز ہو شامدید کہتے ہیں امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے حیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں لہور کی رونے کے لہور کی ایسی سر کو کا ویزٹ کروائیں گے جہاں پہ بڑپور روشنی اور لائٹنگ ہے اور ان کو حب سجایا ہوا ہے یہ دیکھیں اتدا ہو چکی ہے اب دیکھیں اس وقت شام کا ٹائم ہے مغرب کا ٹائم ہے اسی وجہ سے یہاں پہ لائٹنگ بھی آن ہو گئی ہے آج ساہ سا رات ہونا شروع ہوگی پھر بھی ہم آپ کو دکھاتے جائیں گے کہ لہور کی سر کے کتنی پیاری لگ رہی ہیں یہ پاکستانی کلچر کو انہوں نے پر موڑ کیا ہوا ہے یہ دہات کے بھی اندر پینٹنگ بنا کے انہوں نے ساری چیزیں آپ کو دکھا رہے ہیں اور لوگ بھی ویڈیو بنا رہے ہیں یہاں پہ یہ بہت زبردست قسم کی سر کے انہوں نے سجائی ہوئی ہیں اور پینٹنگ بھی کمال کی بنائی ہوئی ہیں فن یہاں پہ تو لاہور میں بے شمار ہے پاکستان میں بے شمار فن ہے آئینس پینٹنگ میں بچے ٹائٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں ادھر عورتیں مٹکے لے کے گاؤں میں جا رہی ہیں اور یقین کریں جو پینٹنگ یہاں پہ دکھائی جا رہی ہیں اس میں بچپن کی یادے بھی تازہ ہو گئی ہیں کہ بچپن میں ہم بھی اسی طرح سے کھیلہ کرتے تھے بہت فن کرتے تھے اور ہمارا سارا بچپن جادہ آگے ہیں پینٹنگز میں آگے یہ نہر کی سرکی ہیں جہاں پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ڈول بنایا ہے وہ آدمی ڈول بجا رہا ہے یہ رکس کرتی ہوئے ایک عورت بنائی ہے یہ بٹرفلائز ہیں اور یہ مزید آگے چلتے جاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے جاتے ہیں کنارے میں لگے ہوئے درخت نہر کی حصورتی کو ظاہر کر رہے ہیں اور بہت سے ایسے درخت ہیں جو ماشاءاللہ بہت گنے ہیں اور جہاں پہ لائٹنگ بینوں نے بہت زیادہ شاندار کی ہوئے ہیں اور کچھ نئے پودے جو لگائے گئے ہیں ان کی ابھی گروت ہو رہی ہے ہاں جی یہ دیکھیں ایک تندور پینٹنگ میں بنایا ہوئے عورتیں ساری کھری ہیں اور جہاں کی کلچر کو ظاہر کر رہے ہیں دوسری سائٹ پہ دیکھیں منارہ پاکستان بنا ہوئے ادھر بھی بہت زیادہ لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوئے روزہ مبارک وہاں بھی لائٹنگ گیا ٹرافک بہت زیادہ تھی گائز ہاں جی یہ مارڈ روڈ کی سرکی ہیں سربوں پہ آگئے ہیں ہم وہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سامنے مسجد ہے لیفٹ سائٹ پہ اور رائٹ سائٹ پہ قادیات محمد علی جناہ کا سکیچنوں نے بنایا ہوئے ہیں وائٹ سے اور ساتھ لائٹنگ کی ہوئی ہے اور بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں آگے ایک بورڈ لگا ہوئے ہیں جہاں پہ سلام لکھا ہوئے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیت اللہ علیکم ہاں جی یارانال بہارہ جن کے دنیا میں بہترین دوست ابھی تک ہیں بجپن سے لے کے آج تک ان کے لئے بہار ہی بہار ہے ہاں جی اصل بہار اب شروع ہو گئی ہے اب رات کا وقت سٹارٹ ہو گئے اب لائٹنگ بھی مزید روشنوں چمکدار ہو گئی ہے اور انہوں نے بہت زیادہ لائٹنگ لگا کے سرکوں کو بہت زیادہ رنک پکشی ہے اور یہ ساری ماروڈ کی آپ کو اس سرکے دکھا رہے ہیں جہاں پہ درخت بھی بے شمار ہے اور انہوں نے لائٹنگ بہت زیادہ کی ہوئی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اس وقت ٹرافک اس سائٹ پہ کم تھی اسی وجہ سے ہم سلو آپ کو یہ ساری چیزیں دکھا رہے ہیں ورنہ ٹرافک پیچھے بہت زیادہ تھی جب ہم آپ بھی ہمارے ساتھ لہور کی ان سرکوں کو انجوائے کیجئے اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی بتایا کریں آپ کو کیسا لگتے ہیں ہماری ساری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں ہاں جی ماشاءاللہ سے ایک اور جگہ پہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک انہوں نے بنایا ہوئے اور بہت ہی زبرتس قسم کا لگ رہا ہے اور گائز ہاں ایک ریکویسٹ ہے آپ سے پوری ویڈیو دیکھا کریں آپ سکپ کر دیتے ہیں ویڈیو جس سے ہم لوگوں کی محنت رنگ نہیں لاتی ہم یہ ساری جو محنت کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ گائز آپ کو بھی ہم اپنے ساتھ انجوائیمنٹ کرواتے ہیں ان تمام لحمات کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مزید دوسری سائٹ پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پہ اور زیادہ لائٹنگ کی ہوئی ہے اور رات کا منظر بہت ہی زبردست اور حسین لگ رہا ہے آپ کو ایک بات یہ بتاتی ہوں کہ لہور کو زندہ دلانے لہور کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ جب کبھی بھی لہور میں کوئی فیسٹیول آتا ہے تو جشن بہارہ کا چاہے فیسٹیول ہو وہ سرکوں کو بھی سجایا جاتا ہے لوگ گروہ کو بھی سجاتے ہیں اور اس طرح سے یہ لہور کی رون کے دوبالہ ہو جاتی ہیں اور لہور کو بہت زیادہ پھر پسند کیا جاتا ہے اور لہور کے لوگ بھی ماشاءاللہ سے دلی بہت اچھے ہیں وہ بہت زیادہ مہمان آماز بھی ہوتے ہیں اور وہ سب کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بھی رہتے ہیں یقیناً آپ کا تعلق بھی اگر لہور سے ہوگا تو آپ بھی یہ بات جانتے ہوں گے اور مزید یہ کہ جو لہور سے باہر ہیں ان کو وہ بھی اس لمحات کو انجوائے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور وہ بھی لہور کے بارے میں جان سکتی ہیں مزید اور یہ رون کے بھی دیکھ سکتی ہیں ساتھ ساتھ ہمارے یہ دیکھیں آگے ہم مزید آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ کس قدر انہوں نے یہ لائٹنگ کر کے تو گرین لائٹ سے بھی دیکھیں ایک لکسی محول میں اضافہ ہوا ہاں جی کہے زندہ دلانے لہور میں جو بھی آتا ہے یہیں کہ ہو کے رہ جاتا ہے اور پھر جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان سے بھی لہور کی رونکی بہت زیادہ بھر گئی ہیں الحمدللہ سے اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے کیونکہ پاکستان سے ہی ہم سب کی رونکی ہیں اور پاکستان کے دم سے ہی ہمارا لہور آباد ہے اس وقت پاکستان کی بات کر کے یقین کریں مجھے ازادی کے دن جہاد آ رہے ہیں یعنی چودہ اگرس کو ہم پاکستان کی ازادی کا دن مناتی ہیں اس وقت ملی نگمیں اٹھرانے پر جاتے تو کیا محول ہوتا ہے زبردست تھا ایک محول بن جانا تھا گائز ہاں جی گائز آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے مزید آگے رونکی لگائیں ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ سے پودے جو نیچے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں گارڈن بنایا ہوئے سر کے درمیان میں وہاں بھی انہوں نے پوری لائٹنگ سے ان پودوں کو سجائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ کو میں دکھا رہی ہے سر ہم مزید آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو چل کے دکھاتے ہیں ہاں جی گائز یہ نہر کی اب دوسری سائٹ دکھا رہے ہیں دوسری سائٹ بھی انہوں نے اسی طرح سے سجائی ہوئی ہے اور اسی طرح سے انہوں نے درختوں پر لگائی ہوئے ہیں لائٹنگ بھی اور پینٹی بنائی ہوئے ہیں تاں کہ لوگ ادھر سے اگر دوسری طرح جاڑ ہے تو وہ بھی انجوائیمنٹ کریں اگر وہ پہلی سائٹ سے اپنی گھر کے طرح جاڑ ہے تو وہ بھی ان جاستوں کو دیکھیں ہاں جی یہ ایک پینٹنگ دیکھیں کتنی زبردست ہے یہاں پہ ایک عورت بنائے گیا جو روٹیاں بھیل رہی تھی اور دوسری بھی پینٹنگ دیکھیں یہاں پہ ایک چارپائی عورت بنا رہی ہے اور ایک چرگاہ کاتھ رہی ہے ساتھ گائیں ہیں اور پورے گاؤں کا ایک پیارا سا زبردستہ محول بنائے ہوئے ہیں اور دیکھنے بھی بہت حوش نمہ لگ رہا ہے اور مزید اس طرح سے رات ہوتی گئی اور لائٹنگ بہت ہی زبردست ہو گئی ہے اور رات کا منظر بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور یہ وہی مٹکے پکرے ہوئی عورتیں ہیں پانی لے کے جا رہی ہیں اور پینٹنگ بہت اچھی بنی ہوئی ہے اور یہ سارے اسی طرح سے انہوں نے دوسری سائیڈ بھی پرونک اور پرجوش بنائے ہوئی ہے اور دیکھنے والوں کے لیے دیکھنا آئے تھی اچھا منظر ہے ہاں جی یہ اب ہم آگے ہیں گلبرک والی سائیڈ پہ یہاں پہ ہمارے لیڈر قائدہ ان کی بھی تصویر ہے اور یہاں پہ وہ چائنی صدر ہے ان کی بھی تصویر ہے یہ دور سے آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ دیکھیں انہوں نے بریج کتنا زبردست تھا لائٹنگ سے سجایا ہے یہاں تو اس سے بھی برپور لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور درختوں کو تو یہاں پورا پورا لائٹنگ سے سجا کے ایک اچھا منظر پیش کر رہے ہیں اور آگے چلتے جاتے ہیں گائز آپ کو یہ دکھاتے ہیں مجھے تو بہت اچھا لگا ایسے جیسے ملک کی رون کے بخال ہو گئی ہیں اور یقین کرے زندہ دلانے لہور تو پر جوش ہوا پر ہے یہ جس نے بہار آگے زنسلی میں انہوں نے تمام سرکوں کو سجایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں گاریاں آگے جا رہی ہیں اور کتنی زبردست لگ رہی ہیں پیچھے سے لائٹنگ ہوئی ہوئی درختوں کے یہ دوسری سائٹ کا بھی ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ دوسری روڈ بھی آپ کو ساتھ دکھا رہی ہیں اور جس روڈ پہ ہم جا رہے ہیں اس روڈ پہ بھی دکھا رہے ہیں اوپر دیکھیں بریج بنا ہوا ہے اس کو بھی لائٹنگ سے سجایا ہوا ہے وہ بھی اچھا لگ رہا ہے اور آگے مزید آپ کو سارا آگے سے بھی دکھاتے ہیں یہ آگے سے کیسے لگ رہا ہے ادھر ادھر آگے بھی جو ہے یہ لائٹنگ لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اور پیچھے آگے سے ہم دیکھ رہے ہیں پیچھے سے بیلنگ دیکھیں آگے لائٹوں کی روشن سے پیچھے بیلنگ بھی خوبصورت نظر آ رہی ہیں ہاں جی گائز ہم نے گھر بیٹھے آپ کو ساری لہور کی رونکے دکھا دی ہیں اور آپ نے بھی ہمارے ساتھ ہوپ انجوائے کیا ہوگا اور اب ہم نے یہاں پہ انجوائے کرنے کے بعد ہم لوگ لیبرٹی چلے گے اور پھر ہم نے لیبرٹی کی سرکوں کی اب آپ کو ویو دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ بھی انہوں نے بہت اچھا سجایا ہوئے یہ لیبرٹی کی روڈ ہے اور یہ راؤنڈ آبورٹ بنا ہوئے یہ سارا اور یہ دیکھیں سائیڈ پہ بینوں نے سارا جو گارڈن بنا ہوئے وہاں پہ بینوں نے لکھا یارانہ بہارانہ وہ بہت ہوش قسمت لوگ ہیں جن کے دو ساش تک ان کے ساتھ ہیں ہر مشکل اور اور ہوشیاں میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے گروہ میں ہوش اور باد رکھیں اور یہ جو پاکستانی لائف سٹائل کی ویڈیو آپ کو گائز اچھی لگی ہو پلیس چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے پتائیے گا کمنٹ سیکشن میں آج آپ کو لہور کی رونکی لہور کی سجی ہوئی فیسٹیول کی تہوار کی یہ چیزیں کیسی لگی ہیں اور یہ لاسٹ پہ یارانہ بہاران کہ میں آپ سب کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں یہ آپ سب کے نام ہیں انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں علاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ نیکے بان ٹیک کیئر